تحریک انصاف کو آج سپریم کورٹ میں ایک بڑا دھچکا لگا ہے مسلم لیگ نون کے تین حلقوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے دوبارہ گنتی کی جو درخواست تھی اس کو منظور کر لیا ہے الیکشن کمیشن کو کہایا کہ وہ دوبارہ گنتی کر سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم کرا دیا گیا ہے جس میں حلقہ این ایک سو چوون حلقہ سیونٹی نائن اور اکاسی گجرہ والا کے حلقے تھے لودرا سے ہمارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی یہ اپیلے منظور ہوئی ہیں آپ یہ بتائیے گا اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے جو دیا ہے یہ تین سیٹیں تو مسلم لیگ نون کو مل جائیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن نے دے دی تھی کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ تین سیٹیں آلریڈی ہی مسلم لیگ نون کی تھی اور اس میں اللہ تعالی نے بڑی مربانی کی اور اورنوریبل چیف جسٹیس صاحب نے اس میں جو فیصلہ سنایا ہے یہ بلکل آئین اور قانون کے مطابق ہے ری کاؤنٹنگ ہمارا رائٹ بنتا تھا جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم نے کروائی اس میں ہائی کورٹ کا فیصلہ کا لہدم قرار دیا گیا ہے اور ہماری اپیل کو منظور کر کے ہمیں الحمدللہ ریٹن کینی ڈیٹ اناؤنس کیا گیا آپ پتہئے گا کہ آپ بھی عبدالرمان کانجو کی طرف سے پیش ہوئے ہیں کیونکہ پہلے وہ اسمبلی میں آئے پھر لاہورہ ہائی کورٹ نے موطل کیا تو وہ اسمبلی سے چلے گئے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر اطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق سچ کی فتح نصیبتہ کی ہے عبدالرمان کانجو سرخ روح ہیں اور عوام کی عدالت میں بھی ترقیاتی کام اور لوگوں کے کام کر کے جیسے پہلے وہ دل جیتے ہیں ابھی بھی کامیاب ہوں گے یہ فتح آئین کی فتح ہے اور ہلکہ ایک سچ جوان کی فتح ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے ہلکے ہیں جہاں ابھی بھی گنتی کی درخواستوں یعنی پیلیں پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر سماتے نہیں ہو رہی ہیں تو یہ تین سیٹوں کے علاوہ بھی جو باقی دوبارہ گنتی کی درخواستیں ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کا سر یہ جیسے اگر ہمارا کیا سٹرونگ تھا اور ہم حق سچ پہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اور چیز جیسے صاحب نے اس چیز کو سمجھا ہے کورٹ عدالت نے سمجھا ہے بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ اگر ایسے ہی معاملات ہیں تو اللہ انہیں بھی کامیابی دے گا اور فتح ہوگی ہم الحمدللہ ہمارا کیس بہت سٹرونگ تھا اور بالکل حق سچ پہ مبنی تھا اور اس پہ ہم ہمیں عدلے رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ حلکہ انہیں ایک سو چوون کی طرف سے عبدالرمان کانجو کی طرف سے پیش ہوئے ہیں لیگنون کے امیدوار تھے جن کو الیکشن کمیشن نے کامیاب قرار دیا تھا پھر لاہور ہائی کورٹ نے تین حلکوں میں جو گوجرہ والا کے اناسی اور ایک سو چوون جہاں پہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دیا تھا پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر جو راکین تھے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور سپریم کورٹ نے مسلم لیگنون کے رہنماؤں کو بڑا ریلیف دیا ہے جہاں پہ دوبارہ گنتی کا جو اپیلیں تھیں وہ منظور کر لی گئی ہیں بڑی ادالت کا بڑا فیصلہ خان عبد الرمان کا جو سرخ رو ہوئے ایک سو ہلکہ ایک سو چمن کی پوری امام کو پوری ہلکے کو مبارک بات سب کو بہت شکریہ سب نے دعائیں کی اللہ تعالی نے خان صاحب کو سرخ روک دیا بہت شکریہ